ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم آئس لینڈ میں سیاحت کے دو سیزن ہیں گرمیاں اور سردیاں لوگ گرمیوں میں سبزے دریاؤں اور آتش فشانوں کے لیے آئس لینڈ آتے ہیں اور یہ سردیوں میں نادرن لائٹس اور منجمند جھیلے اور آپ شارے دیکھنے آتے ہیں شمالی اور جنوبی دونوں کتبہ پر سردیوں کی راتوں میں سبز رنگ کی تلسماتی روشنیاں نظر آتی ہیں یہ لائٹس ہزاروں سال راز رہیں لوگ انہیں جادو سمجھتے رہے لیکن پھر سائنس اثر راز تک پہنچ گئی یہ روشنیاں لائف ٹائم تجربہ ہیں لاکھوں لوگ ہر سال نادرن لائٹس دیکھنے کے لیے آئس لینڈ آتے ہیں سیاہوں کے لیے دوسری کشش سیاہ ریت کے ساحل برف کے درمیان سے اُبلتے گرم پانی کے چشمیں ٹوٹتے بنتے گلیشئر برف کے غار منجمند جھیلیں اٹھٹھٹھٹھی آپ شارے ہیں آئس لینڈ کے ساحلوں پر ویل مچھلیاں بھی ہیں یہ ملک ویل مچھلوں کی زیارت سے ہر سال کروڑوں ڈالر کماتا ہے اور آخر میں بلیو لگون آتی ہے بلیو لگون کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا نئے آنے والوں سے یوٹیوب پرس موجود سپیڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا سا جزیرہ دکھائی دے گا یہ یورپ کی جانم سے آخری اور امریکہ کی طرف سے پہلی انسانی عبادی ہے یہ جزیرہ آئس لینڈ کلاتا ہے آئس لینڈ کتب شمالی کے قریب ہونے کی وجہ سے موسم سرما میں برف میں دفن ہوتا ہے سردیوں کی راتیں لمبی اور گرمیوں کے دن طویل ہوتے ہیں سردیوں میں سورج صرف دو گھنٹوں کے لئے طلوع ہوتا ہے جبکہ گرمیوں کے دن 22 اور 23 گھنٹے لمبے ہوتے ہیں آئس لینڈ میں صبح ساڑے دس بجے طلوع ہوتی ہے اور رات پانچ بجے شروع ہو جاتی ہے یہ ملک آتش فشانوں کی سرزمین کلاتا ہے آپ یہاں آتش فشان دیکھ سکتے ہیں ملک میں سینکڑوں آتش فشان ہیں اور ان میں سے بقاعدہ دھوان نکلتا رہتا رہے دھوان آسمان کے کناروں پر ہلکورے لیتا رہتا ہے رک یاوک آئس لینڈ کا دارالحکومت ہے رک کا مطلب دھوان اور وک کا مطلب ٹاؤن ہوتا ہے حکومت نے دھوان کی نکاسی کے لئے زمین میں پائپ لگا دی ہیں یہ پائپ زمین کی چمنیاں ہیں یہ چمنیاں سارا دن دھوان اگلتی رہتی ہیں سال میں دو سو سے زائد بڑے زلزلے آتے ہیں اوستن چار سال بعد کوئی بڑا آتش فشان پھٹتا ہے پورے ملک میں سینکڑوں آبشارے ندیاں اور نالے اور دریاء ہیں سردی میں پورا ملک سفیدی میں نہایا ہوا ہوتا ہے درجہ حرارت نکٹہ انجمان سے نیچے صبح سے رات تک برہباری ہوتی ہے آئس لینڈ صرف موسم کے حوالے سے دلچسپ ملک نہیں بلکہ یہ اپنی روایات کی وجہ سے بھی دنیا سے مختلف ہے مثلا 49000 مربع میل پر پھیلے اس ملک میں صرف 3,36000 لوگ رہتے ہیں یہ دنیا کا آخری حصہ ہے جس پر انسان آباد ہوا یہ ملک 870 میں ناروے کے بحری کذاکوں نے آباد کیا یورو امریکن ٹیکناٹک پلیٹ اس مقام پر زمین دو حصوں میں تقسیم ہیں لوگ دنیا کے اس عجوبے کی زیارت کے لیے پانی میں بقاعدہ غوتہ لگاتے ہیں پلیٹوں کا ایک حصہ یورپ جبکہ دوسرا برعظم امریکہ میں آتا ہے یوں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بیویک وقت یورپ اور امریکہ میں شامل ہے یہاں روزانہ ہزاروں سیاہ آتے ہیں آئس لینڈ میں لوگ ہفتے میں ساڑھے ترتالیس گھنٹے کام کرتے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جنگلات نہیں ہیں ملک کے تمام جنگلات ماضی میں آتش فشانوں کا شکار ہو گئے تمام ضروریات زندگی درامت کی جاتی ہیں زبان ہزار سال پرانی اور اصل نارویجن ہے یہ یورپ کا واحد ملک ہے جس میں فیملی نیم یا سر نیم نہیں ہوتا لوگ ایک دوسرے کو اصل نام سے مخاطب کرتے ہیں ملک کی پچاس فیصد عبادی دار اور حکومت رکیاوک میں عباد ہے باقی پچاس فیصد لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں اور دہات میں رہتے ہیں آئس لینڈ دنیا کے ان چند ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس میں فوج نیوی اور فضائیہ نہیں پولیس فورس بھی صرف نو سو اہلکاروں تک محدود ہے پورے ملک میں اسلحہ نہیں ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہفتے اور اتوار کے دن پولیس بھی چھوٹی کرتی ہے تھانے بند ہو جاتے ہیں یہ سنوار کو دوبارہ کھلتے ہیں ملک میں مچھر بھی نہیں ہے ملک کے 97 فیصد لوگ انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت سے فائزہ اٹھاتے ہیں آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو وہاں انٹرنیٹ کی مفت سہولت ملے گی یہ ملک اپنی ضروریات کے لیے 100 فیصد بجلی قدرتی وسائل سے پیدا کرتا ہے ملک میں گرم پانی کے سینکڑوں چشمیں ہیں یہ لوگ زمین میں 3 کلومیٹر پائپ ڈالتے ہیں یہ اس سے ٹرپائن چلا کر بجلی بنا لیتے ہیں اور گرم پانی شہروں کو سپلائی کر دیتے ہیں لوگ اس سے نہاتے بھی ہیں اور گھر بھی گرم کرتے ہیں لوگ پانی سے زیادہ کوکا کولا پیتے ہیں عبادی صرف 3,36,000 آئے لیکن سال 2017 میں 22 لاکھ سیاہ ملک میں آئے یہ سیاہ معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہیں ہوتر، ریسٹورانٹ اور ٹرانسپورٹ مہنگی ہے لیکن فضائی کرائے کم ہیں پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کی سہولت دستیاب نہیں لوگ ذاتی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں چرائم صفر فیصد ہیں لوگ گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے ہیں گھوڑے اور بھیڑیں خالص ہیں گھوڑے قدمیں چھوٹے لیکن مضبوط کاٹھی کے مالک ہوتے ہیں جسم پر بے تہاشا لمبے بال ہوتے ہیں تعلیم مفت ہے حکومت بچوں کو کتابیں اور یوری فارم بھی فراہم کرتی ہے جبکہ والدین کو بچے کی نگے داشت کے لیے ٹھارہ سال تک سال میں چار بار ساٹھ ہزار کرون بھی دیے جاتی ہیں یونیورسٹی میں بھی طالب علموں کو تمام مرات اور سہولتیں دی جاتی ہیں عدویات شروع میں سو فیصد مفت دوسری بار ستر فیصد رائت اور تیسری بار آدھی قیمت پر دی جاتی ہیں گھر بھی حکومت بنا کر دیتی ہے برف باری کے بعد سڑکیں صاف کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ اس ذمہ داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی سردیوں میں پورے ملک کی گاڑیوں کے ٹائر بدل دیے جاتے ہیں یہ لوگ ونٹر ٹائر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیاں برف باری میں بھی دوڑتی باگتی رہتی ہیں رک یاوک آئسلینڈ کا دار الحکومت ہے یہ ایک کھلا اور دائیں بائیں پھیلا ہوا شہر ہے عبادی صرف ایک لاکھ تیس ہزار ہے لوگ اچھے مہربان اور دی میں ہیں گاڑیاں زیادہ ہونے کے باوجود ٹریفک جام نہیں ہوتی شہر کا پرانا حصہ یورپ کے بڑے شہروں سے ملتا جلتا ہے آپ کو لوگ گلیوں میں چلتے پھرتے اور شاپنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں آئسلینڈ میں چھے پاکستانی خاندان ہیں آئسلینڈ کی کرنسی کراؤن ہے یہ مالیت میں پاکستانی روپے کے برابر ہے کھانا پینا رہائش اور لباس مہنگے ہیں تاہم ملک میں کم سے کم تنخواہ ساڑھے پانچ لاکھ کراؤن ہے ٹیکس کاٹ کر یہ رقم ساڑھے تین لاکھ بن جاتی ہے تعلیم صحت اور گھر کا کرایا حکومت دیتی ہے چنانچہ لوگ بہت خوش گوار زندگی گزار رہے ہیں ساحل اور ڈاؤن ٹاؤن میں سینکنو ریسٹورنٹ ہیں یہ ریسٹورنٹ سیاہوں سے بھرے رہتے ہیں شاپنگ مال اور دکانے بھی ہیں شہر برف باریخ کے دوران بھی کھلا رہتا ہے آئس لینڈ کے زیادہ تر سیاہتی مقامات رک یاوک کے مضافات میں ہیں برف کے درمیان کھڑے ہو جائیں افق پر نظر گاڑ دیں نادرن لائٹس عموما شہر سے دور اندھیرے میں نظر آتی شہر کی روشنیاں سے مانت کر دیتی ہیں سکنڈینیویا میں نادرن لائٹس کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہیں لوگوں نے یہ ایب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے جس طرح ویدر کا پتہ چلتا ہے اسی طرح یہ ایب لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر مطلع کر دیتی ہے نادرن لائٹس کب اور کہاں نظر آئیں گی زمین سے سبز رنگ کی روشنیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں آسمان کی طرف لپکتی اور دائیں بائیں رکس کر رہی ہوتی ہیں لائٹس صرف چند سیکنڈ آسمان پر آئیں گی لیکن وہ زندگی کے لیے یادگار لمحہ بن جائے گا آپ کے دل سے شکر الحمدللہ اور سبحان اللہ نکلے گا گیزر یہ جگہ بھی رک یاوک کے مضافات میں ہیں آئس لینڈ میں گیزر کی وہی اہمیت ہے جو پیرس میں آئفل ٹائور کو حاصل ہے یہ جگہ آتش فشانی ہے زمین میں مختلف سائز کے گڑے ہیں گڑوں میں پانی بھرا ہے اور اس پانی سے دنوں اٹھتا رہتا ہے آپ گیزر جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کے مختلف حصوں میں آگ لگی ہے آپ نکلتے دنوں کے درمیان چلتے چلتے بڑے گیزر کے پاس پہنچاتے ہیں یہ مرکزی گڑا ہے گیزر کے اندر گیسیں جمع ہوتی رہتی ہیں یہ گیسیں ساٹھ منٹ بعد تماکے سے بہر نکلتی ہیں زمین سے پانی کا ساٹھ ستر فوٹ انچہ فوارہ نکلتا ہے ہوا میں تحلیل ہوتا ہے اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں گیزر کے اندر کتنا گہرا پانی ہے کوئی نہیں جانتا شاید اندر طویل غار ہیں یہ جگہ ہر لحاظ سے دیکھنے کے قابل ہے گیزر سے نو کلومیٹر کے فاصل پر آئس لینڈ کی آئیکیونک آبشار گل فوس ہے ریک یاوک کی سینکڑوں ندیاں نالے مل کر اس آبشار کو جنم دیتے ہیں یہ پانی گل فوس کے مقام پر پہنچ کر توفانی آواز کے ساتھ کھائی میں جا گرتا ہے حکومت نے آبشار دیکھنے کے لیے چھ سات ویو پوائنٹ بنا رکھے ہیں سیاہ رسہ پکڑ کر آبشار کے انتہائی قریب بھی جا سکتے ہیں اور بلندی پر کھڑے ہو کر اس مقام کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں جہاں سے یہ آبشار پوری طاقت سے نیچے گرتی ہے گراؤنڈ فیار اور یہ چھوٹا سا قصبہ ہے کل عبادی آٹھ سو لوگوں پر مشتمل ہے لیکن یہ لوگ بھی سردیوں میں سکڑ کر تین چار سو رہ جاتے ہیں یہ شہر مچلی کے کارخانے سمندری لہروں سے تراشے ہوئے پہاڑوں اور دو آبشاروں کی وجہ سے پورے آئس لینڈ میں مشہور ہے یہ شہر فیوڈ پر بنا ہوا ہے فیوڈ سمندر کے اندر سے نکلنے والے خشکی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں یہ عموماً تین اطراف سے سمندر میں گھرے ہوتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی نو خشکی سے جڑی ہوتی ہے گراؤنڈر آئس لینڈ کے درحل حکومت سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسافر عام حالات میں وہاں اڑائی گھنٹے میں پہنچے ہیں راستے میں کیرو آتش فشانی علاقہ ہے چوون کلومیٹر کے علاقے میں بارہ بڑے آتش فشان ہیں آپ کو پورے علاقے میں دور دور تک آتش فشانی چٹانے جلے گئے سیاہ پتھر اور تھنڈے لاوے کی لکیریں دکھائی دیتی ہیں یہ لکیریں یہ پتھر اور یہ چٹانے ثابت کرتی ہیں زمین کا یہ حصہ کبھی آتش فشانی جہنم تھا علاقے کے درمیان میں آتش فشان کا مرکزی دہانہ ہے آج سے ساڑھے چھ ہزار سال قبر یہاں آتش فشان پھٹا لاوہ ابلہ چٹانے اور پتھر دور دور تک بکھرے اور آخر میں یہاں خوفناک گڑا پڑ گیا یہ گڑا کیرو کلاتا ہے یہ دو سو ستر میٹر لمبا ایک سو ستر میٹر چوڑا اور پچپن میٹر گہرا ہے پیندے میں پانی ہے کیرو گرمیوں میں وسیع و عریض باولی بن جاتا ہے جبکہ یہ سردیوں میں برف کا تندور لگتا ہے گڑے کے اندر کونے میں سیڑھیاں بھی ہیں آپ سیڑھیاں اتر کر پانی کی سطح تک جا سکتے ہیں لوگ گریوں میں گڑے کے کناروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے تک چک کر نیلا پانی دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے آک لینڈ شہر میں بھی کیرو جیسا آتش فشانی گڑا موجود ہے وہ گڑا بلندی پر ہے آپ وہاں واک کرتے ہوئے پورا آک لینڈ شہر دیکھ سکتے ہیں لیکن کیرو ویرانے میں ہے راستے میں کہیں کہیں کافی شاپس مل جاتی ہیں مقامی لوگوں نے گھروں میں کافی شاپس اور ریسٹوران کھو رکھے ہیں یہ گھروں میں مرگیاں بیڑے اور سور پالتے ہیں اور مسافروں کو کافی ہوم میٹ کیک بھی کھلاتے ہیں راستے کا ہر گھر گرم اور آرامدے ہے بجلی گرم پانی اور سڑک ہر گھر تک موجود ہے موبائل کے سگنلز بھی ہیں اور تمام گھروں میں گاڑیاں اور ٹریکٹر بھی ہیں یہ تمام چیزیں آئس لینڈ کے لوگوں کی خوشحالی کی دلیل ہیں راستے میں اکثر مقامات پر سمندر سڑک کے قریب آ جاتا ہے بس برف اور برف کے درمیان کھڑے لمبے لمبے بالوں والے گھوڑے آئس لینڈ کے فارمرز گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ برفیلی ہواوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جسمانی حدد کی مدد سے پوری سردیاں گزار لیتے ہیں آئس لینڈ کا گھوڑا دنیا کی ان جانوروں میں شامل ہے جو کھڑے کھڑے نیند پوری کر لیتا ہے اسے سونے کے لیے لیٹنا نہیں پڑتا حکومت نے پوری سڑک کے ساتھ بارڈ لگا رکھی ہے چنانچہ بھیڑیں اور گھوڑے سڑک پر نہیں آتے یہ سڑک سے چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر گزرتی گاڑیوں کو حیرت سے دیکھتے رہتے ہیں یہ شاید ہم انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور شاید ہماری افرا تفریح ان کے لیے تفریح ہے گروندر کے راستے میں گلیشئر بھی آتا ہے یہ گلیشئر اس علاقے کا بلند ترین مقام ہے گروندر میں ایک ہی ہوتل ہے گروندر کا یہ واحد ہوتل ایک پاکستانی کی ملکیت ہے منیر ملک تلہ گنگ سے تلق رکھتے ہیں یہ فیملی کے ساتھ ہوتل میں رہتے ہیں گروندر میں یہ واحد پاکستانی فیملی ہے شہر کے عوام نے ان سے پہلے کبھی کوئی پاکستانی دیکھا تھا اور نہ ہی پاکستان کا نام سنا تھا گروندر آئس لینڈ کا مشہور ترین علاقہ ہے یہ زمین کی ساکت اور کردرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا کے فوٹوگرافروں کی آخری منزل ہے آپ کو یہ علاقہ ہالی وڈ کی بے شمار فلموں میں بھی نظر آتا ہے اور تصویروں کی نمائشوں میں بھی کرک چوفل پہاڑ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ پہاڑ گروندر کو جزیرہ نمہ بناتا ہے آپ کو اس جگہ پہاڑ سمندر اور برف تینوں ملتے ہیں پورا علاقہ آپ شاروں میں گھرا ہوا ہے وادی گرمیوں میں جلترنگ بن جاتی ہے کرک پہاڑ کبھی زیر آب ہوتا تھا سمندر کا پانی اسے صدیوں تک تراشتا رہا پھر کوئی زلزلہ آیا یا آتش فشان جس نے اسے سمندر سے اگر دیا آپ کو پہاڑ پر تیہ در تیہ پانی کے اثار نظر آتے ہیں پہاڑ کے ٹاک پر آتش فشانی گڑے بھی ہیں تو آپ کو پہاڑ سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز کی طرح دکھائی دیتی ہیں آپ کو رات کے وقت یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی چند لمحوں میں سیٹی بجے گی اور پہاڑ بحری جہاز بن کر چل پڑے گا یہ پانی کا منبا ہے اور اس منبا سے درجنوں ندیاں اور آبشاریں نکل دی ہیں آخر میں آپ سمندر کے ایک ایسے کنارے پر پہنچ کر رک جائیں گے جس سے آپ کی نظریں اور قدم دونوں جکڑ لیے جائیں گے وہ جگہ سٹوڈن کلاتی ہے سمندری پانی اور لہنوں نے چٹانے کاڑ کر ساحل پر درجنوں فن پارے بنا دیئے ہیں آپ وہاں پہنچ کر مبہوت ہو جائیں گے آپ کے سامنے سمندر ہوگا سمندر میں سرخ پتھر کی چٹانے چٹانوں میں قدرتی کھڑکیاں دروازے اور پل بنے ہیں سمندر کا پانی اچھل کر ان کھڑکیوں دروازوں کے اندر آتا ہے چٹانوں سے ٹکراتا ہے اپنی گستاخی ہی مافی مانگتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے دائیں بائیں درجنوں فوٹوگرافر کھڑے کیمرے کے ساتھ ان مناظر کی تصاویر بناتے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس کی تلاش میں پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں جس نے ہمارے دل دماغ اور پیروں میں آگ لگا رکھی ہے سٹوڈن کو دیکھ کر آپ کے دل دماغ میں تھنڈ سی پڑ جائے گی آپ لمبی سانس لیں یہ تھی آئس لینڈ کی سیر اپنی رائے کا اظہار کریں فی امان اللہ پاکستان زندہ بار